لوگوں کو خیر اور شر کی تعلیم کئی پتہ نہیں ہے ساری تعلیم ساری تعلیم مولوی بھی ایسے ہی ہیں وہ بھی حدیث ہیں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور ما شاء اللہ میں بھی کہتا ہوں ان کے گلے میں سونے کا ہار ڈالنا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث پڑھ کے تو علم کون سے ثابت کرتے ہیں انگریزی علم ایسے ایسی ماہیں ایسے نہیں پیدا کرتی تو بانجی رہ جاتی تو ٹھیک تھی کیونکہ کم از کم لوگ گمراہ تو نہ ہوتے یہ قرآن پڑھ کے یہ حدیث ہیں پڑھ کے تشریحات کوئی سائنس کی کر رہا ہے کوئی انگریزی تعلیم اس سے ثابت کر رہا ہے میں نے کہا واہ پڑھانے والوں کو بھی شاباش ہے اور جنہوں نے دنیا میں آپ کو جو لے آنے کا سبب بنے ہیں وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں ایسا رد و بدل تو کیا بدہ کافر بھی نہ کردہ جتنی مربانی آپ اسلام پہ کر رہے ہیں والے اسلام پہ کر رہے ہیں معلم الخیر کس کی بات ہے خیر کی تعلیم دینے والا کہ وسال پر پرندے بھی روتے ہیں مندروں کے اندر رہنے والی دریاؤں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی آنسو بہتی ہیں کہ آج مخلوق کو خیر کا علم دینے والا دنیا سے چلا گیا